اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آسیم علیشہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل میں پوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو مائگرین کے بارے میں یعنی کہ سردرد مائگرین ایک ایسا ایشو ہے کہ بہت شدید سردرد ہوتا ہے لیکن جب ایم آر آئی اور سیٹی سکین وغیرہ کرائے جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں آتا مائگرین کی جو پرابلم ہے وہ مختلفی میز میں زیادہ پائی جاتی ہے اب اس کے کیا کیا وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹینشن زیادہ لینا موسٹی گیس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے فیمیلز زیادہ ترد ویسے تو میلز بھی یہ لیکن فیمیلز میں زیادہ ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کرتی جن کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے سر میں درد رہتا ہے یہ سرد آگے جا کے مائگرین کی شکل اختیار کر لیتا ہے مائگرین دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیروڈک ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی کہ ہفتے میں ایک بار لازمی ہوگا مہینے میں ہو جائے گا پندرہ دن میں تو یہ پیروڈک ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں سردرد کے ساتھ کبھی کبھی الٹی وغیرہ بھی آتی ہے مطلی کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے تو مائگرین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹیپیکل اور ای ٹیپیکل ٹیپیکل میں یہ ہوتا ہے کہ سردرد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے اس کے ساتھ الٹی اور مطلی کیا وغیرہ بھی آتی ہے لیکن جو ای ٹیپیکل ہوتا ہے اس میں الٹی وغیرہ نہیں ہوتی لیکن سردرد ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی لیکن نارملی یہ بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محول کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یعنی وہ سفر کرتے ہیں کہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو تب بھی وہ اس پرابلم میں شکار ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو اومیوپیتھک کی تین ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو مائیگرین میں بہت زیادہ ایسیکٹیو ہے سب سے پہلی میڈیسن ہے سینگونیریہ یہ آپ نے تھرٹی پوٹینسی میں یوز کرنی ہے اور سینگونیریہ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ ہیڈک کیلئے بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی جب بھی آپ کو رائٹ سائیڈ پہ درد ہو اور اس کا درد اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بیک سے سٹارٹ ہوگا یہاں سے ہوتے ہوتے ہیں یہ آپ کو آنکھ کی اوپر تک یہاں آجائے گا اور بہت شدید قسم کا سردرد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے ایسے جیسے سردرد پھٹا آ جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رائٹ سائیڈ کی ناک ہے یہ بھی بند ہو جاتی ہے سینگونیریہ تھرٹی جب آپ کو رائٹ سائیڈڈ ہو اور ساتھ یہ بھی علمات ہو تو آپ سینگونیریہ تھرٹی یوز کر لیں دو ڈروپ سوبر زبان پر ڈال لیں دو دن کو اور دو ہی شام کو یعنی کہ یہ آپ تین ٹائم یوز کریں ساتھ سے آٹھ دن یوز کریں کافی آپ کو فرق پڑے گا پھر آپ کو اس کو مہینہ دو استعمال کریں جب تک آپ کی یہ پرابلم ختم نہیں ہو دوسری میڈیسن ہے سپائی جیلیا یہ بھی آپ نے تھرٹی سیہت میں یوز کرنی ہے اور یہ سینگونیریہ کی بلکل لٹ ہے یہ سینگونیریہ لیف سائیڈ سوری رائٹ سائیڈ ہے تو سپائی جیلیا جو ہے یہ لیف سائیڈ میڈیسن اس میں سیم اسی طرح یہ کہ آپ کو لیف سائیڈ سے یہ پین سٹارٹ ہوتا ہے بیک سائیڈ سے اور یہ اس طرح سامنے کی طرف آ جاتا ہے اس میں بھی لیف سائیڈ کی جو آپ کی ناک ہے یہ بند ہو جاتی ہے نزلہ کی شکیت آپ کو اس میں بھی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے پیٹ درد ہوتا ہے گیس چڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو سر درد ہوتا ہے لیکن اگر لیف سائیڈ ہے تو آپ نے سپائی جی لیے یوز کرنی ہے نمبر تین ہے آئرس فرسی بول ہے یہ بھی آپ نے تھرٹی سی ایج میں یوز کرنی ہے اور آئرس میں یہ ہے کہ اس میں سر درد جو ہے وہ پیٹ کی وجہ ہے ساتھ پیٹ کے پرابلم بھی آپ کو ہوتی گیس ہوگی پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو سر درد ہوگا اور یہ جو آئرس فرسی ہے یہ پورے سر درد کے لیے آپ کے سر میں شدید درد ہوگا گیس ایسیڈیٹی ہوگی ساتھ آپ کو الٹی بھی آئے گی تو آپ آئرس 30 لے لیں تینوں میڈیسن 30 پوٹنسی میں ہے تو سیم دو رہے دو بون صوبہ لے لیں دو دن کو اور دو شام کو لے لیں یہ تین میڈیسن ہے آپ علامات کے ساتھ سین تینوں میں سے جو آپ پر پرفیکٹ آتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اب ساتھ آپ اس طرح کریں کہ بیچ ریمیڈی جمعہ رہی آتی ہے تو ریسکیو ریمیڈی جو ہے نا وہ بیچ فلاور ریمیڈی میں آپ نے ریسکیو ریمیڈی بھی تینوں میں سے کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ایڈ آن کر لیں تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جلدی آپ کو آرام آئے گا اور یہ جو علاج ہے یہ پرمنٹ بیس پر ہوگا تو آج ہی لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر دور کیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر دیئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی نئی بیماری اور میڈیسن ساتھ تینکیو اللہ حافظ ک�ا کک پ donde تینکیو ہی بang باؤié زندو